اور یہ وقت ہو گیا ہے یہ جاننے کا کہ آپ کے سی ایم کا آج کیا کچھ کارکرم ہے تو شروعات کرتے ہیں اتراکھن کے مکہ منتری ترویندر سنگھ راوز سے آج سی ایم آواز میں جنتہ دربار لگائیں گے اور آپ کو بتا دے کہ سبس ساڑھے نو بجے سے شروع ہونے والا یعنی کہ آپ سے کس دیر میں یہ جنتہ دربار شروع ہو جائے گا جو کی ڈیڑھ گھنٹے تک چلے گا سی ایم جنتہ دربار میں عام لوگوں کی سمسیاں سنتے نظر آئیں گے اور جنتہ دربار کے بعد مکہ منتری دوسرے پرشاستنے کام کاج کو بھی نپٹائیں گے وہیں بیہار کے سی ایم نتیش کمار کے کارکرم پر بھی نظر ڈالتے ہیں آج لوگ سمواد کارکرم میں شامل ہوں گے صبح گیارہ بجے سی ایم سچیوالے کے سمواد ککش میں کئی ویبھاگوں سے جڑے ادھکاریوں سے سمواد کرتے نظر آئیں گے اور اس کارکرم میں سی ایم یوجناوں کو لے کر ادھکاریوں سے سجھاؤ بھی لیں گے بات کرتے ہیں جارکن کے مکہ منتری رکھ ورداس کے کارکرم کی آج چتنا میں موڈی فیس میں حصہ لیں گے موڈی فیس میں شامل ہونے کے بعد سی ایم دلت پریوار کے ساتھ بھوجن بھی کرتے نظر آئیں گے رکھ کرتے ہیں ایم پی کے سی ایم شیورا سنگھ چوہان کے کارکرم کی طرف آج بھو پال میں وہ ہیں مکہ منتری آج صبح ساڑھے دس بجے منترالے پہنچیں گے یہاں سی ایم شیورا سنگھ چوہان ڈوٹین کے پرشاسنے کارکرم نپٹائیں گے منترالے میں سی ایم ویدھائی کو عردکاریوں سے ملاقات بھی کریں گے نظر ڈال لیتے ہیں چھہتیز گھر کے مکہ منتری ڈاکٹر رمن سنگھ کے کارکرم پر آج رائیپور میں اوجہ ویبھاک کی سمکشہ بیٹھک میں وہ شامل ہوں گے سی ایم ہاؤس میں صبح گیارہ بجے اوجہ ویبھاک کی یہ سمکشہ بیٹھک شروع ہوگی اس کے علاوہ بات کریں پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ کے کارکرم کی تو آج چندگر میں کیبینٹ کی بیٹھاک ہوگی کیپٹن امرندر سنگھ ویدھان صبح میں راج جپال کے ابھی بھاشن پر جواب دیں گے آج پنجاب ویدھان صبح کے بجٹ سطر کا چوتھا دن ہے ساتھی ہریانہ کے سی منوہر لال کے کارکرم کی بات کریں تو آج چندگر میں وہ ہیں سی ایم چندگر میں روٹین پرشاسنے کام کاج نفٹائیں گے اور ادھکاریوں سے ملاقات کرتے نظر آئیں گے اس کے علاوہ ہمارچل پردیش کا سی ایم ویر بھدر سنگھ کے کارکرم پر نظر ڈالے تو آج وہ شملہ میں ہے ویر بھدر سنگھ آج شملہ میں روٹین پرشاسنے کام کاج نفٹائیں گے روک کر لیتے ہیں یوپی کے سی ایم یوگی عادت اینات کے کارکرم پر آج انتراشتے یوگ دیوست کے فائنل ریہرسل کارکرم میں وہ شامل ہوئے یوپی کے سی ایم سمیت تمام منتری یوگ ریہرسل میں شامل ہو رہے ہیں صبح چھے بجے رمابائی امبیت کر میدان میں یوگ کے فائنل ریہرسل کا یہ کارکرم ہوا یوپی کے راججپا رام نائک بھی اس کارکرم میں پہنچے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج آپ کے راجے میں کیا کچھ خاص چل رہا ہے سب سے پہلے بات بیہار کی کریں گے بیہار میں آج پٹنا نگر نگم کے میئر ڈیپٹی میئر کا چناؤ ہوگا پٹنا نگر نگم میں آج پہلے نو نرواشت پارشدو کا شپت گرہن سمارو ہوگا اس کے بعد میئر ڈیپٹی میئر کا چناؤ ہوگا میئر پت کے لیے بیجے پی نے سیتا ساہو کا سمرتھن کیا ہے تو مہاگڑ بندھن نے رجنی دیوی کا سمرتھن کیا بیجے پی اور مہاگڑ بندھن دونوں پاکش اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہیں پنجاب میں آج ویدھان سبھا ستر کے چوتھے دن سی ایم کیپٹن امرندہ سنگھ ویدھان سبھا میں راججپال کے ابھی بھاشن پر جواب دیں گے سی ایم ویدھان سبھا میں کسان کرز مافی، نشار، ٹرانسپورٹ اور مائننگ مافیا سمیت تمام سوالوں کا جواب دیں گے آج کیبینٹ کی بیٹھک بھی ہوگی اس بیٹھک میں دوہزار سترہ سے اٹھارہ کا سالانہ بجٹ کیبینٹ کے سامنے رکھا جائے گا تو وہیں پنجاب میں دلت اتپیڑن کے مدے پر آج بیجے پی کارے کرتا سڑک پر اتریں گے بیجے پی کارے کرتا پنجاب بیجے پی ہیڈکوارٹر سے مارچ شروع کر پنجاب ویدھان سبھا پہنچیں گے مہی راجستان میں آج عام لوگوں کو بھاری پریشانی ہونے والی ہے آج پردیش بھر میں وکاس ادھکاری، پرسار ادھکاری اور دس ہزار سے زیادہ منترالک کرمچاری اپنے کامکاج کو بند کر دیں گے اسے گرامین علاقوں میں سرکاری کامکاج پر اس کا برا اثر پڑے گا دراصل گرام سیمکو کی پہلے سے چل رہے خلم بند آندولن کے بعد مکھے منتری جل سواولمبن یوجنا منڈرے گا گاؤں کا پٹہ ابھیان پر خاصہ سر پڑ رہا ہے لیکن گاؤں کی پوری سرکار ہی ہڑتال پر چلی جائے گی تو گاؤں کا وکاس پوری طرح ٹھپ ہو جائے گا وہیں سرپنچ بھی 20 جون سے ہڑتال پر جائیں گے آگے بڑھتے ہیں ماشل پردیش میں آج شملا نگر نگم چناؤں میں جیت درج کرنے والے پاشا شپت لیں گے آج نگر نگم میں میر اور ڈپٹی میر کا چناؤں بھی ہو سکتا ہے شملا نگر نگم کی 34 سیٹوں سے بیجے پی نے 17 سیٹوں پر جیت درج کی ہیں نگم پر 26 سال تک آب اس رہنے والی کانگرس کو بہنس 12 سیٹوں سے ہی سنتوش کرنا پڑا موسیقی